جب موسی نے چین میں لگندہوں کہ موسی ہوتے ہیں پسکی پیلے ماتا ہے بہنیں سبھی کہیں گی کہ موسی ہوتے ہیں پسکی پیلے اور دیکھ لیا گھومیں جمعانے میں موسی ہوتے ہیں پسکی پیلے دیکھ لیا گھومیں جمعانے میں موسی ہوتے ہیں سبھی کہیں گی دیکھ لیا گھومیں جمعانے میں موسی کو پسکی پیلے بتایا گیا موسی جنجن کے گھر میں گئیں لیکن موسی نے چین نہیں لگنے دیا بھائیا موسیقی 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 سنگھ باتی کی دو پتنیاں تھی ایک تھی امبادے ایک تھی بھول باتی اوہ امبادے کئی بیٹ رہا تھا پھورڑ مل موسیقی 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 رامہ چند کی سنو گانی اکیان میں مرے آوے پانی اکیان میں بھائی آوے پانی کہ کہیں ڈالی تائی تھی پیلی اکیان میں بھائی آوے پانی اکیان میں بھائی آوے پانی اکیان میں بھائی آوے پانی مصیروں نے رکھ سکیے پانی بے پھریا کھولی تمہارے پانی پانو باس کاٹنے کے بعد یعنی رام دس رجی نے دیکھا تھا کان کے بال سپید پڑ گئے بچار کیا رام کو راجہ بناتا ساری آودھیا نبتولہن کی طرح سے سجائی گئی آودھیا کے سبھی لوگ بڑے پرسند تھے رام راجہ بنائے جائیں گے لیکن کے کئی کو بھون پہ لیٹ گئی اور مہاراج دس رت کہنے لگے ارے کے کئی آج تو خوشی کا افسر ہے تو کیا مانگنا چاہتی ہے مانگ لے رام کو ہم راجہ بنا رہے ہیں کو بھون میں کیوں لیٹی ہے تو کے کئی نے مردان مانگ لیا کہ تاپس بھےس بھسےس اداسی چودے برس رام بنباسی مہاراج دسرت کے ہو سڑ گئے ہو سڑ گئے جیسے نربھکچڑی جو سنگنی ہوتی ہیں وہ ہنس کے بچے کو جھپڑ لیتی ہیں بیسا پرہار کی آنکھیں کہیں نہیں تو ایک موسی اور ہے کون یہ دھرب کی موسی جانے جا کو سبھی جگتے ہیں جانے جا کو سبھی جگتے ہیں موسی 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 نارد مل گئی دیبرسی نارد مل گئی اور نارد نے جیسے دیکھا بیسے یباز لگائی بیٹا اوچھ لالا کہاں جا رہا ہے آگے مت جانا بیٹا اس بھیانک جھاڑیاں ہیں پیچھے لوٹ جاؤ کون ہو تم کہاں سے آئے ہو دورب کہنے لگے بابا جی میں بھگوان کا بجن کرنے آیا بھگوان کا بجن کرنے ہاں ہمارا سارا جیبن چلا گیا بجن کرتے کرتے سارا جیبن چلا گیا لیکن ہم نے تو بھگوان کے درسن نہیں ہو پائے اور تم بجن کرنے آئے ہو اور وہ بھی یہ سبستہ میں چھوٹے بالک ہو کوئی سیر بھالو چیتا تمہیں بھگ چڑ کر جائے گا اور نارد نے ایک بات کہی کیا لالا ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ نارد بولے مت آگے پڑھی اور جو یا یہ قدم پڑھائے گا تو کوئی بھالو سیر تجھے پیڑیا اٹھا لے جائے گا بھالو چھوٹے بالک جائے گا بھالو چھوٹے بالک بھالو چھوٹے بالک بھالو چھوٹے بالک جب کھبر مرے گی بھالو چھوٹے بالک سمجھا کر جواب دیا ہے لوٹ جاؤ بیٹا اگر تمہاری ماں کو یہ خبر مل گئی آگے کوئی سیر بھالو چیتا تمہیں کھا جائے گا تمہاری ماں تمہارے بیوگ میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گی دھرب کہنے لگے بابا جی یہ ہمارا سریر موسی کی گودی کے لائق نہیں رہا پتا کی گودی کے لائق نہیں ہے تو یہ ہمارا سریر اگر کسی جیب کے کام آ جائے گا تو اس سے بڑیا اور کیا پنے ہوگا دیبرسی نارد کہنے لگے کیسا لڑکا ہے یہ بڑا ہٹیلا بالک ہے تیرا نام کیا ہے دھرب کہنے لگے میرا نام دھرب ہے دھرب تیرا نام تو بہت سندر ہے تمہاری ماں کا نام کیا ہے جب آبیا میری ماں کا نام سنی دیئے سمجھ گئے نارد یہ اسی لڑکی کا بالک ہے جسے ہم نے بردان دیا تھا نام بہت اچھا ہے بھجن کرنے آئے ہو بیٹا مانوگے نہیں بلکل نہیں تو تمہارا گرو کون ہے دیبرسی نارد نے پوچھا گرو کون ہے دھرب کہنے لگے گرو کیسا ہوتا ہے گرو کیا ہوتا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں نارد کہنے لگے بنا گرو کے بھگوان سے آپ نہیں مل پاؤ گے بنا گرو بھا بھنے دی ترہن کو ہی اور جہے برنچ سنکر سم ہوئی گرو کیا ہوتا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور جب آپ دیا ہے لالا کہ گریوں بھائی لوکی کا دوارا ہے اور چیلا کو گیان بتاتا ہے کیا ہوتا ہے برم puedan مسئسان wrestler تب پھر رو روگuluڈ میں گروہ بھیلوں کے کام اور دوارا ہے چیلا کو پیان سکھاتا ہے جس چیلا کا گروہین رہا وہ نٹ بٹ ہو جاتا ہے سمجھا کر جب آپ دیا ہے جس سسس کا گروہ نہیں ہوتا وہ تھوڑے سمیں کے بعد نسٹ ہو جاتا ہے تو رب کہنے لگے بابا جی جنگل میں اب ہم کہاں ڈھونڈیں گے گروہ اب تم مل گئے ہو تو تمہیں گروہ بن جاؤ تمہیں گروہ منتر دے دو تو نارد نے کہا ٹھیک ہے ہم ہی گروہ بنے جائے رہے ہیں تو نارد نے ایک منتر دیا ہے اوم نمو بھگبتی باسدی بائی اوم نمو بھگبتی باسدی بائی یہ دو آدھ سکھ چھری منتر ہے اس منتر کا تم جاب کرنا ایک دن تمہیں بھگبان ابھ سے مل جائیں گے دھرب کو لے کر نارد گئے ہیں برندہ بن میں کالندی ندی کے کنارے پر پہنچ کر اور مدھبن میں دھرب بیٹھ جاتے ہیں اور نارد نے ایک ریکہ کھنچ دی ہے اور بہاں پر دھرب کی مدھبن میں جاؤ تو آج بھی پرڑکوٹی نجر آتی ہے ایسا ہی نہیں کہ دھرب کی چھوٹی سی پرڑکوٹی یمنا تڑ پر دھی چلا دی ہے جس کے چاروں جس کے لی بھائی ہر نالی سو بھا پا دی ہے دھرب کی چھوٹی سی پرڑکوٹی یمنا تڑ پر دھی چلا دی ہے جس کے چاروں جس کے لی بھائی ہر نالی سو بھا پا دی ہے دھرب کی پرڑکوٹی آج بھی نجر آتی ہے دھرب بیٹھ جاتے ہیں نیتر بند کر کے پہلی سماندھی دھرب نے تین دن کی لگائی اور تین دن کے بعد میں جب نیتر کھولے ہیں تو سامنے دیکھا ایک قیت کا پھل بڑا ہوگا ہے پھل کھایا تھوڑا سا جل پی لیا اس کے بعد میں تین دن کے بعد چھے دن کی سماندھی لگائی پندرے دن کی سماندھی لگائی پھل کھاتے رہے جل پیتے رہے ایک مہینے کے بعد میں پھل کھانا بند کر دیا پتیوں کو پیس پیس کے کھا لیتے تین مہینے ہو گئے اب تو پتیاں بند کر دیں جل پی کر رہنے لگے چہ مہینے ہو گئے جل پی بند کر دیا پاؤ کا آہار کرنے لگے پھر بھی بھگمان نے درسل نہیں دی دھربہ اونٹے کے بل کھڑے ہو گئے اور سوانس کو برہماند میں روک لیا اور جیسی سوانس کو روکا بیسی سنسار کے سبھی پرادیوں کا دم گھٹنے لگا وہ اندر کا سنگانس نلنے لگا موسیقی 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 نارد کہنے لگے تھوڑی دے رو دھرے رو بھیال نیچے دکھائی دے کیوں ایک پانچ برس کا محلک کٹھو ارد بسیا کر رہا ہے اور بھگمان نے ابھی اسے درسل نہیں دیے یہ بات ہے جب آپ دیا ہاں اندر کہنے لگا ہم ابھی انتجام کر رہے ہیں رمبہ اور بسی مینکہ بملا سیلا سرلا منجو کرن بھابنا سادنا سب کو بلا لیا اور کہاں رمبہ اور بسی مینکہ تم سبھی جاؤ کہاں پر مدھبن میں جو ایک چھوٹا سا بالک دھرپ کٹھو اور تپسیا کر رہا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کسی طرح سے چھل سے بل سے تپسیا کو چھیڑت کرنا ہے دھرپ تپسیا میں سپن نہ ہو جائے سبھی افسرائیں آئیں ہیں دھرپ کے پاس میں ترہ ترہ کے سکتی روپی بانڈ چھوٹنے لگی لیکن دھرپ کے اوپر کوئی پربھاؤ نہیں پڑا ایک بولی اوری بہن کہاں کہ جائے ناچ کوندی پل مائلی یا دو کمبال کوئے ناچ کوندی پل مائلی یا دو کمبال موسیقی کوئی دو میلے دھر پھوٹنے کمریہ موسیقی جائے اپنے لگنے لگنے لگائی کیوں کوئی چھوٹنے لئے ناچ کوندی مائلی یا دو کھوٹنے لگا موسیقی اب تو اب سر آئے سکتی روپی پانڈ چھوٹنے لگی لیکن دھرپ کے اوپر کوئی اسطر نہیں پڑا میرے بھگبس روتا ہو رمبہ بولی اور ہی پہن اور بسی ایک کام کر ایسو کر تو بین بجا میں ناگن بن جاتی ہوں اور تو فسکار مارنا تو یہ دھر کے مارے نیتر کھول دے گا ایک اپسرا ناگن بن گئی ایک فسکار مار رہی ہے ایک بین بجا رہی ہے موسیقی 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 لے گی تو دھرا بنائیں پلکی اوہارے جائے مدرو جائے مدرو کی تسمائے دی جو رکھا جائے ناچنگ دی پر مائلی یو دکھا جائے مدرو کی تسمائے دی جو رکھا